اور 13 ستمبر کو پوروی روس کے بلادی وستوک میں دو راشترہ دھیکشوں کی ملاقات ہونی ہے جس پر پوری دنیا کی نظریں ہوں گی کیونکہ دو سپریم لیڈرز کے بیچ اگر سین نے گڑ جوڑ ہوا اگر وناشک ہتھیاروں کی ڈیل ہوئی تو اس کا اثر روس یوکرین یدھ پر ضرور پڑے گا یورپ پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے نیٹو دیشوں پر بھی اس کا اثر ہو سکتا ہے یہاں تک کی سوپر پاور امریکہ بھی اس گڑ بندن کی چپیٹ میں آ سکتا ہے آخر کیسے بلادی وستوک کے منچ پر امریکہ کے دو کٹر ویروڈی ایک ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہوں گے آخر کیسے کیم پوتین کا منتھن دنیا پر ایٹمی گرہن لگا سکتا ہے اس ریپورٹ میں سمجھئے آخر کیسے کیم پوتین کا منتھن دنیا پر ایٹمی گرہنی دنیا کے دو طاقتور شخص دو ورڈ لیڈر ایک ساتھ ایک بنچ پر ملے والے ہیں چند گھنٹو بعد روسی پریزیدن پوتین اور ناؤتھ کوریا کے تانشاہ کن جنگ ان کے بلاکات ہونے والی ہے پریزیدن پوتین جن کے جنگ کے سنت نے یوکرین سے یورپ تک خلبلی مچا دی ہے تو وہی تانشاہ کن جو اپنے پارودی دیوروں کے چل تھے پوری دنیا میں کوکھاں دیں سوپر پاور امریکہ تک کم کی خاکیانوں سے خوف کھاتا ہے ایسی میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ روس یکین جنگ کے بیچ ان دونوں راشتران دیکشوں کے بیچ بلاکات کیوں ہو رہی ہے کیا جلد ہی پیٹل گراؤنڈ میں پوتین کیم کا کٹ بندھن اترنے والا ہے یا پھر امریکہ سمیت نیٹوں کے تمام دیشوں پر دباؤ بنانے کے لیے ناؤتھ کوریا کے سپریم ریڈر پوتین سے مل رہی ہے تو آپ کو بتا دیں پورویر روس کے امفلادی وزتوک میں کیم اور پوتین بلاکات کریں گے امفلادی وزتوک میں ایسٹرن ایکانومک فورم کی سمیت ہو رہی ہے گیارہ سے تیرہ ستمبر تک ایسٹرن ایکانومک فورم سمیت چلے گی جس میں روس اور ناؤتھ کوریاں سمیت کئی اور دیش میں سنالیں گے لیکن اس سمیت میں سب سے اہم ہے اوتر کوریا کے تاناشاہ کیم اور پوتین کے بیچ ہونے والی 1-1 میٹنگ جس پر نصر یوکرین اور یورپ کی نظر رہے گی بلکہ وائٹ ہاؤنس سے لے کر پینٹاگن تک 12 ستمبر کو ہونے والی ہائی لیور ٹاک پر نظر رکھیں گے کیونکہ آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ کیم اور پوتین کے ازگڑ وندھن کا اثر سیدھے طور پر روس یوکرین جنگ پر پڑے گا کیونکہ پوتین اور کیم کے بیچ بڑی سینٹ ٹیل ہو سکتی ہے جہاں کیم روس کو گولا باروت اور ڈرون سپلائی کریں گے روسی ٹیفنس کو MLRS اور بزائز کے کھیپ سوپیں گے تو وہی پوتین نورت کوریا کو سب ورین ٹیکنالوجی دیں گے اس کے علاوہ ایڈوانس نیوکلیر تقنیق دینے کی آشنکہ ہے لہٰذا اس میٹنگ میں شامل ہونے کے لیے آتر کوریا کے تانہ شاہ کیم جونگ اون اپنی سپیشل آرم بولٹ پروف ٹرین میں سوار ہو کر پیونگ یونگ سے اور فلادی فوسک کے طرف نکل چکے ہیں سال 2019 میں بھی کیم جونگ روس کے دورے پر گئے تھے وہ بھی روس کے اولادی فوسک میں جہاں روسی پریزیڈنٹ پوتین نے کیم سے ملاکار کی تھی بگر اس بار حالات ٹھیک اولٹ ہیں کیونکہ پیتے اونڈنس مہینوں سے روس اور یوکرین کے بیچ جنگ جاری ہے حالات وشیدی کے بہانے تک جا پہنچے ہیں ایسے میں کیم گر روس میں جانا پوتین سے ملنا یوکرین یورپ کے ساتھ امریکہ کے لیے بھی خطرے کی کھنٹی ہے آخر کیسے یہ آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے بات تانر شاہ کیم جونگ کی بختربن ٹرین کی آپ کو بتا دیں کیم جونگ جب کسی یاترہ پر نکلتے ہیں تو ان کے ٹرین کے ساتھ ساتھ تین اور ٹرینیں بھی چلتی ہیں جس میں سے پہلی ٹرین ریلوے لائن کو چیک کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہے دوسری ٹرین میں سیکنوں سرک شکر بھی تینات رہتے ہیں اور دیسری ٹرین میں نورتھ کوریا کے اوفیشلز اور ڈیلیکٹس موجود رہتے ہیں لیکن تانر شاہ کیم جونگ جس ٹرین میں سوار رہتے ہیں اس میں صرف اور صرف ان کے قریبی رہتے ہیں جن سے وہ باتشیت کرتے ہیں فوروڈ پلاننگ کرتے ہیں اب سوال یہی کہ نورتھ کوریا کے رازحانی پیونگ یونگ سے پوروی روس کے شہر افلادی بوستو تک کم کا ٹرین کا روٹ کیا ہے کیسے کم جونگ نورتھ کوریا سے گزرتے ہوئے بانڈر پار کر روس میں تاخل ہوگے تو آپ کو بتا دیں کم کی ٹرین کے روٹ کو لے کر جوت دعویٰ کیا جا رہا ہے اس کے مطابق اتر کوریا کی رازحانی پیونگ یونگ سے افلادی بوستو کے توری قریب 1180 کلومیٹر ہے اور یہاں تک پہنچنے میں قریب 20 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگتا ہے ایسے میں کم کی بختر بان ٹرین پیونگ یونگ سے نکل کر ہیم ہنگ پہنچے گی اور اس کے بعد ٹینشون، وانگ بوگ اور چونگ زن ہوتے ہوئے نورتھ کوریا کے بارڈر کے علاقے تومانگ گانگ تک مہنچے گی اور اس کے بعد روسی بارڈر پار کرتے ہوئے کیم کی سپیشل ٹرین روس کے پوروی شہر افلادی بوستوک میں تاخل ہوگی خالق ایت نورتھ کوریا کے طرف سے کیم کی ٹرین روٹ سے جڑی کوئی جانکاری شیئر نہیں کی گئی ہے مگر کچھ میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کیسی روٹ کے ذریعے تانہ شاہ کیم جونگ روس میں داخل ہوگی اور پھر روسی پریزیڈنٹ فلادی بوستوک روانہ ہو چکے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیم اور پوتن کا ایک اٹھ بندھن کیسے وارڈ وار تھری کی پٹ کثار لکھتا ہے کیسے یوکین سے یورپ تک کے سمپورن سنگھار کا بلوپرنٹ تیار کرتا ہے پھر رپورٹ ٹی وی نائن بھارت پرش تو کیم جونگ ان کی رہ سمئی ٹرین کا پورا روٹ ہم نے آپ کو دکھایا وہیں پوتن کیم کی ملاقات کو لے کر کئی سوال اٹھ رہے ہیں یدھ کے بیچ ملاقات پر سوال اٹھ رہے ہیں پوتن کیم کی ملاقات پر پوری دنیا کی نظریں تو دیکھئے پوتن اور کیم کی ملاقات کو لے کر جو تمام پرشن اٹھ رہے ہیں اب ان پر جلدی سے ایک نظر ڈال لیتے ہیں یدھ کے دوران کیم جونگ کی پوتن سے ملاقات کیوں ہو رہی ہے ایسے وقت میں جب روس اور یوکرین کے بیچ بھیان کر جنگ چھڑی ہوئی ہے کیا نورٹ کوریا یدھ میں شامل ہو جائے گا کیا روس کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا یہ بڑا سوال ہے کیا اتھر کوریا روس کو ہتھیار دے گا امریکہ پہلے ہی دھمکارہ آئے کہ ایسا کیا تو انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا اور سینکشنس لگا دیں گے نورٹ کوریا یدھ میں شامل ہوا تو ورلڈ وار کا خطرہ کتنا بڑھ جائے گا سب سے اہم اور چنتا جنگ سوال یہی ہے کیا اتھر کوریا چین اور ایران کھل کر یدھ میں شامل ہو جائیں گے یہ جو گڑبندھن بن رہا ہے نورٹ کوریا چین اور ایران کے بیچ یہ آنے والے وقت میں کیا گل کھلا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے